جمعہ کے دن سورہ کحف کس ٹائم پڑھنا چاہیے جمعہ کی نماز سے پہلے یا جمعہ کے بعد دیکھیں سورہ کحف جمعہ کے دن پڑھنے کے بہت ساری فضیلتیں عادیث میں آئی ہیں ایک مرتبہ حضرت برا بن عازف فرماتے ہیں کہ ایک شخص سورہ کحف کی تلاوت کر رہا تھا تو اچانک اس کا ایک جانور بندہ ہوا تھا نا وہ بیدکنے لگا تو اس شخص نے جانور کی طرف دیکھا اس کو بیدکتا ہوا تو اس کی نگاہ آسمان کی طرف پڑی یعنی بادل نے اس انسان کو سورہ کحف کو پڑھنے والے کو اپنے اندر سے مٹا ہوا تھا یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ بادل اس کے اوپر ہے تو اس شخص نے پورا واقعہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رات پچھلے دن سورہ کحف کو پڑھ رہا تھا تو اچانک میرا جانور بھی دکھنے لگا اور میں نے دیکھا کہ بادل نے میرے اوپر سائبان سا بنا رکھا ہے تو آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ اس کو تم پڑھا کرو تلاوت کیا کرو کیونکہ اس سے اللہ تبارک و تعالی سکینہ نازل فرماتا ہے تمہارے اوپر سکینہ اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں سورہ کحف کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کحف کی تلاوت کرتا ہے تو جس جگہ وہ سورہ کحف کی تلاوت کرتا ہے وہاں سے لے کر مکہ مکرمہ تک یعنی بیت اللہ تک جو فاصلہ ہوتا ہے وہ نور سے منور کر دیا جاتا ہے یعنی اگر ہم یہاں بیٹھ کر سورہ کحف کی تلاوت کریں تو کعبے تک اللہ تبارک و تعالی یہاں ہمارے اور کعبے کے درمیان سارے نور سے اس پورے خلا کو منور فرما دیتا ہے دوسری ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ کحف کی تلاوت کرتا ہے اس کے لئے دوسرے جمعہ تک نور جگمگاتا رہتا ہے یعنی کہ آج یہ اگزامپل جمعہ تھا ہم نے سورہ کحف کو پڑھا پھر اگلے جمعہ تک ہمارے لئے وہ ایک ہفتہ نور والا ہو جائے گا اس کے لئے ایک اور حدیث میں آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ کحف کو ایسے ہی پڑھے جیسے وہ اتاری گئی یعنی ترتیل کے ساتھ یعنی گھسیٹم گھسات بس جیسا آیا ویسا پڑھ لیا نہیں ترتیل کے ساتھ بڑی اتمنان کے ساتھ تجوید کے ساتھ اچھے انداز میں بندہ پڑھے تو پھر وہ دجال کو پالے تو دجال اس پر مسلط نہیں ہوگا یعنی اگر کوئی بندہ اس طرح سورہ کحف کو پڑھے جمعہ کے دن جس طرح سے وہ نازل ہوئے تو اگر اس کے زمانے میں دجال بھی آ جائے تو وہ دجال بھی اس کو پر حاوی نہیں ہو سکتا تو اتنی بڑی فضیلت ہے سورہ کحف کو پڑھنے کی اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا جو شخص سورہ کحف کی ابتدائی یعنی شروعات کی دس آیتیں یاد کر لے تو وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا ایک اور جگہ آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا جس شخص نے سورہ کحف کی آخری دس آیت یاد کر لی پھر دجال نکل آیا تو دجال اس پر غلبہ نہیں پاسکے گا تو بہت بڑی فضیلتیں ہیں سورہ کحف کے پڑھنے کی لیکن عام طور سے تو لوگ پلتے ہی نہیں ہیں اور کچھ لوگ یہ کنفیوز رہتے ہیں کہ ہم جمعہ سے پہلے سورہ کحف کو پڑھیں یا ہم جمعہ کی نماز کے بعد پڑھیں دیکھیں ایک آدھ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ شب جمعہ میں اس کو پڑھنے کی فضیلت بتائی گئی ہے یعنی اگر کوئی بندہ شب جمعہ میں اس کو پڑھنا تو ایک ہفتہ اس کے لئے منور کر دیا جاتا ہے اس کے لئے نور ہی نور ہو جاتا ہے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک شب جمعہ کس کو کہتے ہیں یعنی کہ جمعہ کی نماز ابھی نہیں آئی تھی جمعہ کے دن شروع ہونے سے پہلے کی جو رات تھی یعنی جمعہ رات کا دن گزر گیا اس کے بعد جو رات آئی وہ کہلاتی ہے شب جمعہ وہ شب جمعہ ہوئی تو اس رات میں اگر بندہ پڑھ لے شب جمعہ میں پڑھ لے یا وہ جمعہ سے پہلے پڑھ لے پہرحال جمعہ سے پہلے پہلے تک پڑھ لے بہتر ہے کیونکہ شب جمعہ کے متعلق حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے شب جمعہ میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تو اگر بندہ جمعہ سے پہلے سے لے کر شب جمعہ تک کسی ٹائم پڑھ لے بہتر ہے لیکن اگر کوئی نہیں پڑھ سکا تو جمعہ کے بعد بھی بندہ پڑھ سکتا ہے جمعہ کی شام تک جو پورا دن جمعہ کا رہتا ہے اس میں کسی بھی ٹائم پڑھ لے لیکن افضل یہی ہے یا تو شب جمعہ میں پڑھے یا پھر وہ جمعہ کی نماز سے پہلے پہلے وہ اس کو پڑھ سکتا ہے سیکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقع کر کے زندگی گزار رہے ہیں اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوج رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لئے بھی پیسے نہیں ہیں تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتین بچوں کا سہارہ ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوہ علاج کے لئے زیادہ سے زیادہ تعابون کریں اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعابون ضرور کریں ان کو دددس سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے اور ہر مہینے انشاءاللہ ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں